بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین سم آمین اور یہ میرا جمعہ کا ولوگ تھا جمعہ کے دن چونکہ چھٹی تھی نو محرم کی تو ساری پارکنگ میں گاڑی کھڑی تھی اور سناٹا تھا ورنہ یوزولی جمعہ والے دن یہ ٹائم جو ہوتا ہے ان کے بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم یہ سکول سے واپسی کا ٹائم ہوتا ہے اور کافی رش ہوتا ہے جمعہ کو اگر چھٹی ہو تو کیا ہی بات ہے لگر یہ چھٹی دوبارہ سے بہال ہو جائے کیونکہ جمعہ کے چھٹی کا نا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا تھا ابو اور بھائی سارے لوگ جو ہیں مرد حضرات جو گھر کے ہوتے ہیں وہ گھر پر ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ ان کی نماز پڑھنے کے آنے سے پہلے جمعہ پڑھ کے آنے سے پہلے پہلے ایک گھر کے سارے کام ختم ہو جائیں کھانا بھی ریٹی ہو اور جو ہے وہ سب دوبارہ کا کھانا ساتھ کھائیں لیکن اب تو کسی کسی جمعہ اتفاقا چھٹی ہو جاتی ہے تو یہ جمعہ بھی ایسے ہی تھا کہ اس میں اتفاقا چھٹی ہو گئی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی جمعہ ہی کو کی جاتی ہیں اور وہ بہت اچھی لگتی ہیں جیسے بیٹریٹ چینج کرنا تو میں بیٹریٹ چینج کرنے کا کام جو ہے وہ جو میں ہی کو کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے چاہے چھٹی ہو یا نہ ہو اور یہ میرا ویکیم کلینر تھا اس کی بھی صفائی ہوئی تھی یعنی کہ ہفتہ صفائی اس کی بھی ہوئی تھی ہفتے میں ایک دفعہ اس کا ڈرم کلین کر کے اور جو اس کا فلٹر بیگ ہے اس کو واش کر کے دوبارہ سے اس کو فٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پورا ویک بہت اچھی اس کے پروگرس ہو جاتی ہے کہتا ہے کتنا گندہ ہوتا ہے اس حساب سے جتنا اس کا یوس ہے تو میرا یوس تو یہ ڈیلی کا ہے تو اس لئے میں ویک میں ایک دفعہ اس کو ضرور کلین کر لیتے ہوں اور آپ کو بھی بتائیے کہ آپ کے نو محرم کی چھٹی کیسی گزری اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں یا تو ایکٹیو ہوتی ہوں تو دونوں جگہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہوں اور ایکٹیو نہیں ہوتی تو پھر نہ اسٹرپ ایکٹیو ہوتی ہوں نہ یوٹیوب پر ایکٹیو ہوتی ہوں تو یہ جو کنٹینویٹی ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے خیر جناب اور جمعہ کا تھا دن یہ روزہ بھی رکھا تھا ماشاءاللہ سے تو میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ افطار کی پرپیشن کی تھی یعنی دہیر جمع لیا تھا اور جناب پھلا لیا تھا تو بس ابھی میں کچن کی کلیننگ کروں گی اچھا یہ والا جو ہے نا یہ پتہ نہیں جف ہے یا چف ہے یا صف ہے تو بہرحال بہت اچھا اسپری ہے اور میں اس سے بھی اور ایسٹونش کا جو اسپری آتا ہے اس سے بھی کلیننگ کرتی ہوں اچھا مجھے فرس ٹائم ایس ہوا کہ میں اسپری کر رہی تھی اور یہ مکھی پہ اسپری پڑ گیا تو یہ مر گئی اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پر گرہ اس لئے مر گئی ہے اسپری سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں کیونکہ الحمدللہ مکھی اتنی زیادہ کوئی ہے یعنی ایک آت دو آ جائے تو کھڑکی کھلی ہو تو وہ خود ہی بیچاری باہر نکل جاتی ہے لیکن یہ والی تلنمیہ کے پاس چلی گئی اچھا میں ابھی کلیننگ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں ساتھ ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں میرا جو یہ ہوب ہے یہ فکس نہیں ہے یعنی اس کے سائیڈز میں سلیکون سے ہی فکس نہیں ہوا بلکہ یہ فری ہے یعنی کہ یہ بس اب ماربل کٹ کر کے اور اس کے نیچے جو کیابنٹس کے باکس بنے ہوئے ہیں یہ اس کے اوپر فٹ کیا ہوا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب مرے کلین کرنا ہوتا ہے تو بس یہ اس طرح سے میں اٹھاتی ہوں اور نیچے بھی سپری کر کے دسٹر سے ساف کر لیا سائیڈز بھی اس کی ساف کر لیں اور پھر اس کو واپس فکس کر لیا جن سٹوپس میں یا ہوب میں اس طرح سے سلیکون لگا کے اسے بھی کوئی فکس کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو آپ اس کو اٹھا کر ساف نہیں کر سکتے تو اس طرح سے یہ ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ کلین ہو جائے تو بس جناب کیچن کلیننگ کا کام ایسا ہے بلکہ کیچن کا کام ایسا ہے کہ آپ کیچن میں آئیں اور ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ صرف ایک کام کر کے نکل جائیں آپ آنے کی دیر ہے پھر سارے کام آپ کو خود وہ اپنی طرف کھیچ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی کر لو مجھے بھی کر لو تو بس کچن کلین کیا تھا پھر جو سارے ٹک وغیرہ تھے یہ واش کر کے رکھے تھے تو یہ ٹرائے ہو گئے تھے میں نے کہا چلو یہ بھی واپس اپنی جگہ پر رکھیں اس طرح کے جو جسپوزبل ٹک بھی کہلیں اور پلاسٹک ٹک بھی ہوتے ہیں تو بہت ہی کنوینینت ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کچھ بچ جائیں ان کو رکھنے میں سٹور فریج میں سٹور کرنے میں یا پھر جیسے چٹنی وغیرہ بنائیں کوئی اس ٹائپ کا آئٹم ہو جس کے لئے کوئی چھوٹا باکس چاہیے ہو تو پیالوں میں اور کپ میں سٹور کرنے کے بجائے فریج میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ جو باکسز مل جاتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یوز کرنے میں اور بس یہاں پہ میری کچن کلیننگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی تھی تو جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا جمعہ کا دن تھا اور سب کا روزہ تھا کھانا تو بنانا نہیں تھا تو پھر یہ ہے کہ جلی سے نہاں دھولیں نماز پران کر لیں جمعہ ہے تو جمعہ کا اتمام تو یہی ہے کہ آپ اچھے سے سکون سے اپنی نمازیں پڑھیں قرآن پڑھیں اور پھر دوبارہ کچن میں تو آنا ہی آنا ہے اور جناب آپ اسے کس کس نے جو ہے وہ نیو باربی مووی دیکھی ہے آج کل تو میرے خیال میں جن جن کیاں بچیاں ہیں اور باربی کی شوقین ہیں تو یہ باربی ویف تو سب کے گھر میں چلی ہوئی ہوگی میری نالج میں باربی سٹارٹ ہوئی ہے باربی نٹ کریکر سے اور وہ فرسٹ مووی تھی باربی کی جو میں لے کر آئی تھی اور اسرہ کے لئے اور اس کے بعد سے بہت ساری باربی دیکھی ہیں اور اب جو یہ انڈ باربی دیکھی اس نے تو میرا دلی تو اور دیا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ باربی بھی دیکھ لیں باربی باربی ہے اور وہ رول کرنا جانتی ہے چلی میں سٹوری نہیں بتا رہی بہت میں نے بھی بہت سکپ کر کر دیکھا ہے بس کیونکہ ایک باربی کے نام سے فانٹیسی آتی ہے لیکن مجھے اس مووی میں ایسی کوئی فانٹیسی نظر نہیں آئی باقی جنہوں نے نہیں دیکھی وہ خود باربی دیکھ لیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کومنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی خیائے جناب تو یہ میں آپ کیچن میں واپس آگئی تھی چنا میں نے بوائل کرنے چڑھا دیا تھا اور یہ میں دہی پھلکی بنا رہی تھی بیسن کی اس میں میں نے تھوڑا سا لال مرچ نمک خلدی ڈالا ہے اور چٹکی برابر بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں بہت تھک سا اس کا مکشر بیٹر بنا کر اس کو میں تھوڑے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پھل جائے اور جب تک میں جہوں وہ اپنی بریانی کے تیاری کر رہی تھی اچھا یہ والی جو چکن بریانی بنائی تھی بنائی تھی میں نے تھوڑی سی بنائی تھی اور اس میں میں نے بہت زیادہ میں ویسے بریانی میں پیاس کا استعمال کم ہی کرتی ہوں مجھے دہی اور ٹیماتر زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے خیر ایک پیاس برام کیا تھا اس میں میں نے چکن اور آلو ڈالا تھا اور فوڈ کلر ڈالا تھا اور یہ ڈال کے میں نے چکن کو فرائی کر لیا تھا تھوڑا سا پھر دہی ٹیماتر اور بریانی مسالہ ڈال کر شان یا نیشنل جو بھی آپ کو پسند بس پھر میں نے اس کو پکنے چھوڑ دیا تھا اور دس مہارم کو چونکہ سب کچھ بند ہوگا اس لیے نو مہارم کو یہ دستخان کی وسط کے لیے سب کی پسند کی چیزیں آئی تھی جن میں بسکٹ سے کیکر سے اور فروٹس تھے یہ بونلس چکن تھی چونکہ میں نے مسالہ ڈال کے اور لحسن ادر کا پیز ڈال کے اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا یہ تاکہ فلنگ تیار ہو جائے پہلے پلان تھا اس کا میں شوورما بناؤں گی یا ریپ بناؤں گی پھر میں نے فلے نکال لیا تھا اور یہ سپائس ہرب کا مسالہ لے کر آئی تھی یہ اربک شوورما مسالہ تھا اور اس کے اندر ساشے ایک ساشے تھا بس ون پنٹی فائیب کا یہ مجھے ملا تھا مسالہ اچھا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے لیکن اس میں لال مرچ کا بھی فلیور بڑھنی تھا کالے مرچ نمک سفید مرچ اور اس ٹائپ کی چیزیں اندر مجھے فیل ہو رہی تھی پھر میں اس میں تھوڑا سا پیسٹ ڈالا تھا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پیسٹ ڈالا تھا جب میں اس کو مکس کیا تو اس کا کلر بلکل وائٹ وائٹ سا تھا پھر یہ آسران فلک ناس مسالہ تھا چکن مسالہ تھا سپائیسی تھا تھوڑا سا ایڈ کیا تھا پیٹر پیٹ کو میں میں مایکرو کیا تھا تھوڑا سا 30 سیکنڈ کے لیے پین میں گرل پین میں بٹر اور آئل ڈالا تھا بٹر جلے گرل پین جتنا زیادہ گرم ہوگا اتنا اچھا فلے گرل ہوتا ہے اگر یہ تھنڈا ہو یا اس کو پر آنچ نہ مل رہی ہو تو پھر چکن پانی چھوڑ دیتی ہے اور نرم نرم سی ہو جاتی ہے گرل کا ڈیزائن یہ بھی اس کے پر پورا نہیں آتا سا سویٹ تائی چیلی سوز اور میونیز کے اندر ساتھ میں کیچپ ڈالا تھا اور یہ پیٹا برٹی چوکڑ آٹا تھا اس لئے تھوڑی تھوڑی ٹوٹ رہی تھی پھر میں اس طرح سے پائی بنا لیا تھا میں کھاتی ہوں میں کیسے بنائی تھا اور یہ جو میں نے پکوڑے بنائے ہیں پکوڑیاں وہ میں ڈالتی جاؤں گی اور میں نے مکس چارٹ بنائی تھی بھلے تو بھلے پکوڑیاں تھی یہ میں نے آلو اور چنے کے ساتھ اور جب میں نے آلو کو بوائل کیا تھا تو چھیل کے اور اس کے کیوب کر کے بوائل کیا تھا تاکہ وہ اسی شیپ میں رہے بس پھر اس کے اوپر آپ کی جو مرضی ڈالنا ہے وہ ڈالیں میں نے دہی میں کچھ بھی ایڈننگ کیا تھا سوائے نمک کے اور اس کے اوپر ساری جو گرین چلی ہے املی کی چٹنی ہے اور چاٹ مسالہ پیاز اور پاپڑی جو ہوتی ہے جو بھی آپ کا دل چاہے سیو ڈالنا ہے تو وہ ڈالیں یہ تو آپ کی مرضی ہے جتنا چٹ پٹا اور جتنا سپائسی کر کے کھانا چاہیں آپ کھائیں اور یہ پاپڑی جو ہے وہ میں بلکل سرونگ کے ٹائم پر ایڈ کیا تھا اچھا میری بریانی ریڈی ہو گئی میں نے بس چاول بوائل کیا اور اس کے اوپر اس کی تہہ لگا دی تھی تھوڑا سا جو بریانی مسالہ ہے وہ میں بچا کے رکھا تھا اور وہ میں آخر میں بیسے تو جب تہہ لگا تھا تب مجھے ڈالنا چاہیتا لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں آیا جب میں نے کم ہی چیز ایسی بناتی ہوں شاید اس کو میں پروپر ریسیپی فالو کرو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بس ہر دفعہ کوئی ایکسپیرمنٹ کرنا چاہیے اور اگر آپ کی فیملی کو چیز پسند آگئی تو بس ریسیپی ہٹ ہے اور میں نے پیٹا بریٹ کو پائی کی طرح بنا لیا تھا میں نے اس کے شوور میں نہیں بنا تھا کیونکہ ٹوٹ رہا تھا اس کے اندر میں نے سوس ٹالا تھا اور پیاز الیپینو آلف یہ سب ڈال کے چکن ڈال کے ایک پر پیٹا بریٹ رکھ اس کو گرل کر لیا تھا اور چیز کی وجہ سے آپس میں چپک کہتے بس ایزی لین کی کٹن کی اور یہ کھانے کے لئے بلکل ریڈی یعنی تک تا میر آج کا بلوگ انشاءاللہ نیکس بلوگ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ